دوستو کیا آپ کو پتا ہے انسان کے علاوہ وہ کون سا جانور ہے جو اپنے پیار کو اظہار کرنے کے لئے گرفت دیتا ہے جی ہاں اہسا بھی جانور ہے ویسے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی کھانے والی چیز ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی کومنٹ کر کے بتاؤں نہیں معلوم اچھا کوئی بات نہیں دیکھو یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو آنکھیں ہیں وہ کتنے کلرز پہچانتی ہیں یہ بھی نہیں پتا ارے نہیں پتا تو کوئی بات نہیں تب ہی تو یہ ویڈیو میں نے بنائی آپ کے لئے جس سے آپ کو یہ ساری باتیں پتا چل سکیں دوستو ہم سب اپنے لیپٹاپ یا موبائل میں پاسورٹ رکھتے ہیں کیونکہ پاسورٹ ایک یونیک کوڈ ہوتا ہے جسے ہم چیزوں کو سرکشت رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ایسے میں آئیڈیالی ہر کسی کا پاسورٹ الگ الگ ہونا چاہیے ہے نا لیکن کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں قریب دو کروڑ لوگ ایسے ہیں بھائی جن کا ایک ہی پاسورٹ ہے اور وہ ہے 123456 ارے بھائی ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ایسا ایک ریسرچ دعویٰ کرتی ہے دیکھیں آج کل کئی لوگ سائبر ہم لوگا شکار ہوتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے آسان پاسورٹ رکھنا 123456 کے بعد 123456789 پاسورٹ اور 7x1 کا بھی کافی استعمال ہوتا ہے بھائی اور یہ سبھی پاسورٹ آسانی سے حیک کیا جا سکتے ہیں اس لئے اگر آپ ایسا کوئی پاسورٹ یوز کرتے ہیں تو فوراں بھائی سب چینج کر لو اس کو ابھی بتا رہا ہوں میں اسے آپ کا پاسورٹ کیا ہے کومنٹ کر کے بتا ارے مزاک کر رہا ہوں کون بتاتا ہے کسی اور کوئی مت بتانا یہ بات دوستو پیاس کٹتے سمیں ہمارے آنکھوں سے آسو نکلتے ہیں دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں پروپینیتھیل ایس اوکسائٹ ہے جو بینہ ڈیمیش کی آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں نکال دیتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اگر پیاس کٹتے وقت چونگم بھائی چھبائے جائے تو آنکھوں میں سے آسو بلکل نہیں آتے جیہاں دوستو میری بات پہ یقین نہیں بھائی ٹرائی کر لینا بس چونگم چھباتے رہو اور پیاس کھٹا گٹ کھٹا گٹ کٹتے رہو پھر سے آپ کو پیاس کٹ نہیں آتی ہے نہیں ایسے بچے نہیں ملتا بڑیا والی تو کومنٹ کر کے بتا دوستو انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ شریر کا سب سے ضروری پارٹ ہے ہم جانتے ہیں اس بات کو کیونکہ دیکھیں اسے ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں دیش کو دیکھ سکتے ہیں یعنی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے ہماری آنکھیں بہت تیز ہیں آپ کو پتا ہے ہماری آنکھیں کتنے کلرز پہچان سکتی ہیں گیارہ بارہ ارے نہیں نہیں بھائی ایک لاکھ کلرز ہاں ایک لاکھ کلرز پہچان سکتی ہیں ہماری آنکھیں پر آپ کو یہ بات جانگا حیرانی ہو رہی ہے نا ہائی نو میں بھی حیران ہو گیا تھا یار اچھے ایک بات اور جان لو انسان کی جو آنکھ ہے وہ 576 مегا پکسل کی ہوتی ہے اور مегا پکسل کے بارے میں تو بھئی آنکھوں پتہ ہی ہے ہاں ہاں وہی جو ہمارے فون کے کیمرے میں ہوتا ہے یار فیکٹ نمبر فور دیکھیں دوستوں آنکھوں کی بات چلی رہی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا انسان کی جو آنکھیں ہوتی ہے نا وہ 6 ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتی ہے کون سی کلر ہے میں آپ کو بتا دوں ایک تو امبر کلر کی ایک نیلے کلر کی ایک بھورے کلر کی گری کلر کی یہاں تک کہ ہرے کلر کی بھی ہیزل اور لال اور ان رنگوں بھائی سب سے خوبصورت ہوتی ہے ہرے رنگ والی آنکھیں چھو آپ کا دیوانہ بنا دے گی آپ کہیں ڈوب جائیں گے سمیں لیکن کیا آپ کو بتا ہے دنیا میں صرف دو ہی پرسنٹ لوگوں کے پاس ہرے رنگ کی آنکھیں ہوتی ہیں کتنے لکی ہوتے ہوں گے وہ لوگ ہیں اچھا بیسے آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے کومنٹ کر کے بتا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور فیکٹ دوستو جب بھی ہم کسی کے پیار پڑ جاتے ہیں تو دیکھیں اس کو پروپوز کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یا تو گلاب دیتے ہیں یا رنگ دیتے ہیں یا اور چیزیں دیتے ہیں اظہار کرتے ہیں بیسے آپ نے کیسے کیا تھا ہوں گے کون ہے بھائی وہ تو بھائی میں آپ کو بتا دوں وہ ہے پینگوین دیکھیں میکسیمم پریجاتیوں کے جو پینگوینز ہوتی ہیں وہ پوری لائف کے لیے کسی ایک پارٹنر کو ہی چنتے ہیں اور اپنے پسندیدہ پارٹنر کو پانے کے لیے میل پینگوینز اسے سب سے سمودھ اور گول اگار پتھر گفت کے طور پر دیتے ہیں ہے نہ مزے کے بعد آپ کو معلوم تھی یہ بات میں جانتا ہوں آپ کو نہیں پتا ہوگی کبھی تب ویڈیا بنائی ہے یار چلی ایک اور فیکٹ بتاتا ہوں فیکٹ نمبر سکس دوستو ہمارے دیش کے ٹرافک کو لے کر بھائی کافی پریشانی چھلنے پڑتی ہے کانٹو تھا جام لگا رہتا ہے لوگ گاڑیوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور پین پین کر کے ہون بجاتے ہیں نوائس پولیوشن کرتے ہیں آپ کو بتا دے اوسطہ نے ایک آدمی اپنی زندگی میں چار سے چھے مہینے پریفکس نکنل پر ہی بتا دیتے ہیں جی آہ چار سے چھے مہینے مجھے آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو آفیس کے لیے دیر ہو رہی ہو یا آپ کہیں بھی جا رہے ہو آپ کو دیر ہو رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہو بھائی آپ پہنچوں گا تو باس کتانے سننے کو ملیں گے پاپا کی ڈار سننے کو ملے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ٹرین چھوٹ جائے گی فسے ہی ہوں گے آپ ٹرافک میں سب سے لمبے ٹرافک جائے میں آپ کب فسے دے ملکہ کتنی دیر کا ایک ٹرافک جائے ہم تھا کومنٹ کر کے بتاؤ اور کونسا شہر تھا یہ بھی بتانا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور فیکٹ فیکٹ نمبر سیون دیکھیں دوستو انسانوں سے لے کر جانوروں تک لگ بگ ہر جیف سوتے ہیں یا پھر ریسٹ کرتے ہیں لیکن بھائی ایک جیف ایسا بھی ہے جو اپنے پورے جیون کال میں صرف کامی کرتا ہے کبھی نہیں سوتا اور وہ ہے چیٹیا آپ کو بتانا چاہوں گا جو ایک چیٹی ہوتی ہے وہ اپنے وزن سے قریب قریب 10 سے 50 گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے یہ دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہوتی بڑی دمدار ہے کبھی تو کہتے ہیں چیٹی سے سیکھو یہ آپ کو بہت ساری چیز سکھاتی ہے بیسے آپ نے چیٹی سے کیا سیکھا ہے کبھی کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے اگر سیکھا ہو تو یار کومنٹ کر کے ضرور بتانا فیکٹ نمبر ایٹ دیکھیں دوستو ہماری جو کھانے والی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دیر اگر رکھی جائے تو خراب ہو جاتی ہے چاہے آپ اسے کتنی بھی اچھی طریقے سے کیوں نہ رکھ لو ایک نہ ایک دن تو بھائی وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن دنیا میں انسانوں دوارہ کھانے والی ایک ایسی کلوتی چیز ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں کیا ہو کومنٹ کرو معلوم ہے نہیں معلوم کوئی بات نہیں میں بتا دوں دیکھئے وہ ہے ہنی جی ہاں شہد اب شہد کے بھائی فائدے کتنے ہیں یہ تو آپ کو بتانی کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو اچھے زمالوں میں شہد کے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں لیکن شاہد آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی پہلے کیا کبھی خراب نہیں ہوتا اچھا پتا تھی آپ کو کومنٹ کر کے بتاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور فیکٹ فیکٹ نمبر نائے دوستو ہمارے دماغ میں دیکھیں کئی سارے نیورونز ہوتے ہیں جو دوسری جگہ تک انفومیشن پہنچ جاتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے ہر نیورون کم ماترہ میں بجلی اتپن کرتا ہے جب ہم ان سبھی نیورونز کو ایک ساتھ جھوڑتے ہیں تو ہمارے دماغ میں اتپن بجلی ایک چھوٹے سا لائٹ والے بلپ کو بجلی دے سکتی ہے اور یہ لگ بھگ دس پچیس وات کی بجلی ہوتی ہے اب آپ اس میں دماغ مت لگائیے گا کہ بھئی ایسا ہے تو بھر بجلی کی بچت کی جائے آپ کرتے ہیں بجلی کی بچت سچی میں کرتے ہو ارے نہیں کومنٹ کرو یار کومنٹ کرو اور سنگ میں جان لو ایک اور فیکٹ فیکٹ نمبر ٹین بھئی سپرمن کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں آپ نے فلم میں دیکھی ہوگی کارٹون دیکھی ہوگی کومکس پڑھئے ہوگی اس میں سپرمن ہوتا ہے اور جب بھی سپرمن کی بات ہوتی ہے تو ہوا میں بات کرنے والے ایک سپر ہیرو کی جو ایمیج ہوتی ہمارے مائنڈ میں بن جاتی ہے ہے نا آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ جب 1938 میں اس کریکٹر کو کریٹ کیا گیا تھا تو اس کے پاس روڑنے کی شکتی نہیں تھی ایسے میں وہ ہنچی ہنچی امارتوں کو جم کر لیتا تھا لیکن اگلی پل اسے زمین میں آنا پڑتا تھا اچھا آپ کیا سپرمن کے فین رہے یا کسی اور کے فین رہے ملکہ فین تو کسی کی بھی ہو سکتے نا آپ کس کے فین رہے سپرمن بیٹمین سپائیڈر مین یا پھر کوئی اور کومنٹ کر کے بتائیے اور جان لیجی اگلا فیکٹ فیکٹ نمبر 11 دیکھیں ہم جانتے جو شگر ہوتی ہے یعنی چینی اس کا استعمال پوری دنیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ کو یہ بات پتا ہے دنیا میں کہاں سب سے پہلے چینی کا اتپادن کیا گیا تھا معلوم ہے آپ کو اوکے کومنٹ کرو نہیں معلوم تو کئی بات نہیں جان لو بھائی میں بتا دوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہے ہمارا دیش بھارت پہلی شتاب دی اسوی کے کچھ سمائے بعد دوستوں اتری بھارت میں گنے کے پودے سے چینی کا پہلی بار اتپادن کیا گیا تھا تو دوستو یہ تھے کچھ فیکٹس آپ کے لیے جو میں آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائے آپ مجھے بتائیے اس میں سے کون سا سا فیکٹ ہے جو آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگاؤ آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کیسے لگی کوشش کیسے لگی پلیز ہمیں فیڈبیک دیجئے گا لیکن آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مجھے بہت امپورٹنٹ ہے